موسیقی جو جو یہاں موجود ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور جو خیریت سے نہیں ہیں وہ یہاں موجود ہی کیوں ہیں اپنے پر دھیان دیجئے بھائی شو میں ٹائمز آیا نہ کیجئے آج کی جو ہماری گیس تھے خواتیروں حضرات ایک کمال ایکٹرس ہے ایسے رولز کرتی ہیں تین تینسٹی کے ساتھ کرتی ہیں کہ آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ واقعی ایکٹنگ نہیں کر رہی ہے ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی شائرہ بھی ہے آئیے جھانگتے ہیں ان کی زندہ کیوئے میرے ساتھ موجود ہیں میری فیوریٹ یاسرہ رسلے آئیے یاسرہ بیٹھنے سے پہلے اس کی لمبی تعلیہ میں نے آج تک کسی کے لیے نہیں سنی تو میری فیوریٹ کہتے ہو سب کو ہی کہتے ہو نہیں سب کو تو نہیں کہتا نائنٹی پرسنٹ لوگوں اچھا یاسرہ ایسا ہے کہ شو کی روایت سی پڑھ چکی اور آج تو یہ کام بہت آسان ہے ہمارا گیسٹ بیٹھنے سے پہلے ایک شیئر سناتا ہے ایک شیئر کرتا ہے بیسکلی شیئر کیجئے میں نے جو پہلے سے لوگ کر کے رکھا بھائی کہ میرے ٹرک پہ یہ ہی ہوگا آپ کے ٹرک پہ آتا ہو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا بلا ٹرک رکھنا پڑے گا مصرہ بلا زندگی میں جب بھی کوئی مشکل مقام آیا نہ بریک نے ساتھ دیا نہ گیئر کام آیا واہ پسریف رکھئے بھائی بھائی کلیس اور بریک دونے ہی جام نہیں کر رہے بریک اور گیر آیاستہ آپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے آپ نے بتانا ہے پہلے آپ ہس لے کیا بتانا ہے ہس لے ہس لے ہس لے ہس لے ہس لے ہس لے نہیں ہس لے ہس نہ مانا ہے نہیں نہیں مانا 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 تم نے ریورس سائیکالوجی شروع سے اپنے پروگرام کے نام میں لکھی نام میں ڈونٹ بول دو تو کریں گے یہ تمہاری کامیڈی کا راز ہے نا منہ کر دو تو ہس لے اب آپ دیکھو دیواروں پہ نہیں لکھتے یہاں پھیکنا منہیاں کرنا منہیاں وہیں کر رہے ہیں وہیں پھیک رہے ہیں چالا 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 آدمی جو ہے یاسرا مجھے یہ بتائیں آپ کو شائرہ کہوں ایکٹریس کہوں ڈریکٹر پروڈیوسر یا ایک اپیسوڈ اپیسوڈ میں تو نا سمٹ پاؤں گی تو آپ کو کیا کہا جائے تخلیق کہا جائے یاسرا رزوی کو میں ایک اچمبہ ہوں اچمبہ شاک سرپرائز یا آپ چمبہ کرا دیتی ہو چمبہ بھی کرا دیتی ہو اچمبہ ہوں لیکن انامالی کہتے ہیں اپنے لیے یا پیرنٹس کے لیے تھی اپنے لیے یہ ہوتا ہے ایک اچمبہ ہے یاسرا رزوی ایک اچمبہ اچھا ایکٹنگ آپ کر رہی تھی لیکن آپ کا کہنا یہ ہے میں تو ایسے کہا جیسے میں کب سے کر رہی تھی بھائی جب سے آپ کر رہی تھی میں تو چھوٹا ہی تھا نا ہاں جس طرح مجھے بچپن سے شوق تھا تمہارے شو میں آ لے ہاں گو آگا گیارہ بارہ غالباً ایکٹنگ شوری ہو چکتا ہاں ایسا ہی ہو گئی تھی اب کلی کی بات ہے اس وقت میں ایک کمارہ چھڑا سالے لگا تھا جب آپ ایکٹنگ کرتے ہیں مگر آپ کو شہرت کے میپ پر ہمارے بچے کی کیا عمر ہے میرے بارے ہیں بات کر میرے بارے ہیں بات کر میرے دو ہیں ایک کی نو ایک کی چھے میرا ایک ہے جس کی دو سال ہے تو فیصلہ یہی ہو گیا میں سرکتہ چھوٹ لگی بھائی جان میں جلدی میں تھا آپ ویٹ کر رہی تھی کہہ ہو گیا کہ کون بچپن میں کس کا شو دیکھ رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ دہ ہو گیا کس کو کتنا کام آتا ہے ٹھیک ہے آپ بات آگے بڑھانے تھے مجھے آپ ہاں پہلے یہ کر لیں پہلے یہ آج ہاں بتا 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 اللہ چی مجھے ایک بات بتا میرے سوال آگے پڑھنے دی نا پلیز کڑا پڑا پڑا میں ہزے پوچھنا چاہتا کہ آپ کو آپ نے کہا ایکٹنگ آپ کر رہی تھی خدا کی قسم کر رہی تھی دیکھے یہاں پہ سیٹل ہو گیا بات لیکن آپ کو میپ پر میپ پر دنیا کے میپ پر شورت کے میپ پر آپ کی شاعری اور فیس بک کے وہ ویڈیوز لے کر آئی تو آپ نے کبھی سوچا نہیں میں ایکٹنگ ہی اچھی کر لیتی ابھی بھی لوگ بولتے ہیں لیکن وہ ویڈیوز دیکھ کر کہ آپ کو ایکٹنگ ٹرائی کرنی چاہیے تو آپ کو برا نہیں لگتا کیا میرے ڈرامے جو میں نے ریکارڈ کی وہ ریکارڈ ہوئے بھی کی نہیں اب یا رب نصیب سے کون لڑ سکتا ہے دنیا کو کیا سمجھ آیا آپ نے کیا اچھا کیا کیا برا کیا مگر دو یو تنگ کہ آپ اپنی ویلیو ایکٹنگ میں اندازہ لگا سکتا تاثر ہے میں سمجھتی ہوں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ شورت جو آپ کو ملی مجھے بھی تھوڑی بہت ملی تمہیں تو زیادہ ملی ہے چلیں اللہ جس کو دے میرے جو کر رہا ہے اس کو مل رہی لیکن جو پہ آکے مزے مزے کی باتیں ہم نے کی ہم نے تو وہاں چنے چھیلے ہم نے بھی کی ہم نے باتیں نکال لی مزاکڑا ہمارا چلل بنے ہم وہ تو آپ بھی نا جرائل آرمی کریکٹر بہت مزے کا ساتھ بہت مزے کا ساتھ اب میری بات خدا کے راست یہ شورت بغیر ہوسٹ کے بھی ہو سکتا تھا یا ایک لاش کو بھی رکھا جا سکتا تھا جو سے پڑی رہتی اور آپ یوں ہستی رہتی یہ بھی تم سب کو کہتے ہو نا نہیں میں کسی کو ہاں بتاؤ کیا کسی آپ نہیں بولوں گی یہ شورت جو آج کل سرعام سرعبازار سستے میں مل رہی ہے یہ ہے کیا چیز یہ ایک مشکل چیز ہے اچھ ہاں کیا مشکل یہ بالکل وہ جو ہے نا وہ آم دور کے ڈھول سوہانے جو ایک ایک پرانی کہاوت ہے نا گراس ہاں گرینر آن آن کیونکہ یہ ایک اس تک پہنچ جانا اور وہ جو ایک پہلا لمحہ ہے جس میں آپ کو سب بہت تالیاں بجا رہے ہیں اس کے بعد جو اس کو انڈیور کرنا ہے اس کو سہنا اور اس کو لے کے جانا اس کو صرف منٹین نہیں کرنا ہوتا ہے اس کو آپ نے سہنا ہوتا ہے جی ہاں بہت چی بہت تو پوپلر ہونے کے فیمس ہونے کے کافی زیادہ ہیں ٹک ٹاک ہے یوٹیوب ہے اب کسی کو چانس دینا نہیں پڑتا اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے چانس مشہور ہونے کے لئے اب ہر کو ہی مشہور ہو رہا ہے تو دیو تھنگ کہ اب شہرت کی وہ ورث نہیں رہی جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی یا ابھی بھی وہی ورث ہے سسٹینیبیلیٹی مشکل ہو گئی ہے یا مجھے تو تو ایسے لگتا ہے کہ جو سسٹینیبیلیٹی پائداری والی پائداری ہاں پائدار شہرت وہ کچھ بھی نہیں راب ہاں نہ شہرت ہے کچھ بھی رشتے کوئی پائدار نہیں ہے کچھ پائدار سب چائنہ کار ہے پنیجر کچھ بھی نہیں کب پائداری کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے نہیں میرا نکال بلکہ پائداری ای تنک اب ایک منس نہیں بن گیا کہ ہی پر چھے مینے میں بدلیں گے کیسے یہ بات بھی ہے نیا موڈل آپ کیسے شو آف کریں گے کیسے بتائیں گے کہ آپ بہتر میرا تو سال بر سے کام چلنا ہے بھائی آچہ اللہ کا شکر ہے شک میں مت ڈالیں اچھا سنیں جیو پہ آپ کا پلے آیا من کے موتی اس میں کیا غزب کہانی تھی کہ آپ کا ایک husband ہے آپ دونوں سمندر پہ گئے husband کو کسی نے اغوا کر لیا اور آپ سمجھی وہ مر چکے پندرہ سال ہو گئے اس بات کو آپ نے دوسری شادی کر لی اور وہاں سے وہ husband واپس آ گئے مندر سے ایک تو اغوا نہیں ہوا تھا مندر سے نہیں ہوا تھا اغوا اغوا ہو گیا تھا بھار میں گیا کہاں سے ہوا تھا اور وہ ڈراما اس کی کامیابی تم دیکھو کہ وہ ابھی تک بن رہا ہے اس طرح کی ڈرامے بنے جا رہے ہیں وہی ڈراما بن رہا ہے اس طرح کی وہی ڈرامے بنے جا رہے ہیں انڈیا بھی بنے آپ نظاہری بات ہے زندگی continue کر لی پھر وہ چچا واپس آ گئے اب اس ڈائلیمم کو solve کیسے کریں گے آپ اس کے لیے وہ پھر وہ ہوتے ہیں نا فتوے وغیرہ یہ بھی ہے مارکٹ میں یہ بھی آویلیز یہ بھی مارکٹ میں کام تو کون سے husband کو ترجیح دی جائے گی انڈیا تک یہ ڈراما گیا ابھی تک بن رہا ہے اسی سٹیوری لائن پہ یہ آپ اس کی موجد ہے میں موجد نے قسم دے میں موجد آئے کتنا اچھا لفظ دیا ہے میں ہی تو ہوں موجدہ موجدہ ابھی ہیں یہ بتائیے کہ اب آپ کو اس پہ فخر ہے یا وہ ہے جو ہم سب کو ہے کیسے مطلب یہ سٹیوری لائن تو اچھی ہے مگر ارلیا تم نے سٹارٹ کر رہے تیرا تمہیں سٹارٹ کا سٹارٹ بتائیے نا یاسرا ایسی سٹوری آپ سپورٹ کرتی ہیں پاکستان میں صرف یہ ہی ہوتا رہتا ہے کیا یار میں اس بات کو سپورٹ کروں نہ کروں میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ باہر پر وہی سودا کہیں بیک رہا ہے تو چل رہا ہے نا بھائی دیکھ رہی ہے نا آنٹیاں یہ مسئلہ بھی تو ہے نا کہیں نہ کہیں تو وہ سودا بہت بیک رہا ہے بہت بیک رہا ہے اچھا اب ایسا یہ آڈینس آئی بھی بیتاب ہوئی بھی ہے بیتاب ہوئی بھی ہے کب ان کو بریانی ملے اور کب جائیں آسے بیتاب بھی مجھے لگ سوالات لے کر آئے ہیں بھائی سوال کس کے پاسے پہلا ناؤ دو السلام علیکم والیکم السلام کیا نام رکھا وہ ہے آپ نے سبا سبا کیا کرتی ہیں آپ ہاؤس وائفوں ارے واہ اکیلی آئی ہیں نہیں ہزبین کے ساتھ آج تو ہاؤس خالی ہے کوئی سوال لائیں جی آپ سے پوچھنا تھا کہ کتے وفا زیادہ ہوتے ہیں یا انسان ان سے تم سے کیا ہو رہا ہے سوال بھائی بات نہیں کتے زیادہ وفادار ہوتے ہیں یا انسان کتے زیادہ وفادار ہوتے ہوں گے کتے وفادار ہوتے ہیں یا انسان کتوں کا سوچ رہی ہیں یا انسانوں کا میں ایک بات بتاؤ می ایک بات بتاuks میں نے دیکھے زندگی میں وفادار انسان کتے انسان ایکچلی میرے خال میں بہت کوئی بات نہیں ہے شاید کہنا لیکن میں ایکچلی وفادار انظام دیکھیں ہم نے بھی دیکھیں میں نے بھی دیکھیں اور ایسا ہے آپ اس نہج پہ جبکہ آپ کی شادی بھی ہوئی ہے اس نہج پہ کیسے پہنچ گئیں کہ ایک ہی جملے میں انسان اور کتا استعمال ہو ہاں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی اس بات سے میں بات کرنا چاہوں ہوا وفادار ہزبنڈ سے اسلام علیکم جی اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن کتنے سال ہوگئے شادی کو گیارہ سال ہوگئے مو دکھائی پہ آپ نے ان کو کوئی گفت دیا تھا یا بیس کا ایزی لوڈ گفت گیارہ سال ہوگئے ماشاءاللہ تو وفادار ہیں آپ عالمدللہ جواب مل گئے کیا کرتے سے انجوائے کرتا ہوں میں بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان سنائے کچھ گلوگاری میں بھی آپ نے بھائی جان بھائی جان سونا نہ چاندی نہ کوئی محل جانے من تجھ کو میں دے سکوں گا پتے ہو نہیں پتے ہو تجھ سے جو کرے پیار مجھ سے چھوٹا سگھر تجھ کو دوں گا دخ سکھ کساتھی بنوں گا واہ آپ یہ دیکھو اگر یہی بات اگر یہی بات بنا سادگی سے کہتا ہے بیگم میں یہ غریب آدمی ہوں میں چھوٹا سا گھری دے پاؤں گا بیگم نے بھی دفا لیا آسا سکھ سکھ کے ساتھ میرا بیگم آدم الرلے کا گھر میں بیگم نے بھی ہاتھ پکڑ لیا ہاں چھا لگتا ہے اگلا سوال کس کے پاس سالیکوم کیا نام ہے حمزہ کیا کرتی ہو سی اے یہ جاننے والے آپ کی سی اے سی اے تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے ہوتا کب ہے سی اے میں نے آرے کو کرتے وہی دیکھا یہ پچاس سال بعد بھی آئے گا یہاں بیٹھے گا کیا کر سی اے ایک آدھا پیپر پھنسا بھائی اب سوال پوچھ میرا سوال میم یسرا سے ہے آپ کے ہسمنٹ جو ہیں عبدالحادی وہ آپ سے دس سال چھوٹے ہیں مجھے بھی ایک دس سال بڑی خاتون پسند ہے مجھے بتائیں میں کیسے امپریس کروں پہلے تو جاننے کی کوشش کرو اور پتہ کرو کہ تم وہ ٹائپ بھی ہو جو ان کو پسند نہیں وہ یہ لڑکی لڑکیوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم جیسے بھی لڑکوں کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو وہ ویسے ہی بننے کی کوشش کرتے ہیں لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں لڑکوں کو بتا دوں کہ مجھے کیسا لڑکا چاہیے تو وہ فوراں ریسا بن کے آجت ہے یہ کہہ رہا ہے اور پھر بعد میں جب وہ وارنٹی ختم ہوتی ہے تو آوازیں آنا شروع جاتی لڑکے میں سے یار یہ تو بس پھر اب وہ اب کسی کسی کا جیک پوٹ ہے لگ گیا تو لگ گیا آپ مجھے جیک پوٹ ہادی ہیں یا آپ ہادی بھائی میں آپ کے ساتھ ہو بٹا ہادی خوش قسمت آدمی تھا ہاں نہیں ہے بھائی بقائدہ ہے بیٹا پہلے تو تم سی اے کر لو چھیک ہے تب تک تم سے پچاس سال بڑی ہو جائیں گی برکی میں کترینہ مل سکتی ہے تم کو کیونکہ یہ ہو رہے کیا بیٹا ایڈمیشن کہا ہو رہے سی اے کے اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی سردار سفیر سرور خان سردار سفیر سرور خان پورے قبیلے کا نام یہی بلکل شورٹ فرم ہے ٹیپل ایس کے ٹیپل ایس کے شورٹ فرم بلکل ٹیپل ایس کے اگر کوئی پڑے ایسا نیرے کوئی بندہ نیاری کھا کے نکلائے سوال ہے کوئی میرا یسٹا نیزم صاحبہ سے سوال ہے کہ آپ نے شاعری شوق سے شروع کی ہے یا آپ کا بھی ہماری طرح دل ٹوٹ ہے ایک باقاعدہ اچھا سوال ہے ہاں تو پھر اچھا جواب دیجئے باقاعدہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور آپ کی دل تو ہر ایک کا اپنے اپنے طریقے کا ٹوٹتا ہے جب ذرا زور کا ٹوٹ جاتا ہے تو چیک نہیں نکلتی شیر نکلتا ہے کیا بار ایسا ہے تو بہت بار بہت زور کا ٹوٹا ہے بہت بار بہت زور کا ٹوٹا ہے میں اتنے چانس کسی کو نہیں دیتا میں سمجھ سکتا ہے مگر آپ دیتی سمجھا رہا تھا جب آپ کو میں کون ہوں تب ہی آپ کو سمجھ گیا تھا واہ بہت سمجھ ساہب آپ کا بھی غالباً دل ٹوٹا ہوئے ایک بار تو نہیں کئی بار ٹوٹے دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی میں اگر محبت والے قصے کی جو بات ہو رہی ہے ایک دفعہ محبت تو کرتی بہت کنجوس لوگ ہیں مطلب ایک دفعہ محبت نہیں کنجوس ہی مطلب آپ آو بھئی لڑکیوں آجو تو یہ جو بہت دفعہ مطلب میں سمجھتی ہوں اس بہت دفعہ والے ہارٹ بریک کو کیوں نے یار لوگ کے بعد زیادہ محبت ہوتی ہے کرنے کو آپ کا بہت دفعہ دل ٹوٹا ہے لڑکیان کیا وجہ بتاتی ہیں آپ کو لڑکیان وجہ نہیں بتاتی والاکم السلام کیا نام ہے آپ کا امی نے اکثر رکھا ہے اور باقی لوگوں نے کیا رکھا ہے ہوگا نا آپ نے ایکک کر کے بتائیں گی امی نے یہ رکھا ہے خالا مجھے آپ پوچھتے نا کیا نام رکھا ہے آپ کا کیا ہے آپ کا نام اکسا اکسا کیا کرتی ہے آپ ہاؤس وائف ہاؤس وائف ان کو سوال لائیں ہا جی آپ دونوں سے سوال ہے میرا کہ آپ پہلے جو ہیں سمارٹ تھے تابش بھائی آپ اور اب آپ ہلدی ہو گئے ہیں اور آپ پہلے ہلدی تھی اور آپ بہت سمارٹ ہو گئے ہیں تو دونوں سیکرٹ بتائیں ایک تو ہماریا موٹر کو ہلدی کہنے کا بڑا شوق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ بہت مشہور ہیں بہت ڈیمانڈ میں چلنے ہیں اس لیے ہلتی ہے آپ بھی آپ بھی مجھے فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرا کیا ہوں ایسا نہیں ہے میں کہنا چاہوں گا ان کا سین رنگین ہے میرا سنگین ہے یہ ہے سین ایسا نہیں ہے میں ہی مشہور ہوں میں کہنا چاہوں گا آپ بھی تہی کہہ رہی ہیں کہ میں مشہور ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے تمہارا زمیشہ غزل زمیشہ زمیشہ کیا مطلب ہے زمیشہ کا مطلب ہے یہ ڈیزرٹ میں ایک فلاور ہے وہ کافی سینچریز بہت اکتا ہے پرشین نیم ہے اچھا اچھا اور بہن بہی ہیں یس تو یعنی سینچریز کے بات تو نہیں ہوگا دوسرا فکر نہیں لیکن میں تو ایک ہی میں سوال لائی ہو جی میرا آپ سے ایک کوششن ہے کہ آپ ایکٹنگ بھی کرتی ہیں اور ڈیریکٹنگ بھی کرتی ہیں ان دونوں چیزوں میں سے آپ کے لئے مشکل کیا ہے ایکٹنگ یا پھر ڈیریکٹنگ مشکل اور ریوارڈنگ کیا چیز ہے کیا کیا چیز ہے ریوارڈنگ ریوارڈنگ یا ڈیریکٹن مجھے کرنے میں زیادہ مزا آتا ہے زیادہ ریوارڈنگ ہے ایکٹنگ مجھے قدرے آسان کام لگتا ہے اور وہ بہت جلدی کریکٹر پہ پریپریشن ہو گیا تو آٹو پہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کا نوے فیزے دماغ جو ہے پورا ورکنگ ڈے میں ایمٹی چل رہا ہے ڈیریکٹن میں ایک لمحہ فارق نہیں ہے آپ اسی وقت سائملٹینیسی میوزک بھی سوچ رہے ہیں اس ایکٹر کو کتنا پش کر سکتے ہیں لنچ ہونے والا ایک سین اور کرنا تھا لائٹ جا رہی ہے سکیجل فر تو یہ آئی لیکڈریکشن تو بی آنسٹ مجھے ایکٹنگ کرنی چاہے پیسے بہتر ہیں نوٹ کس میں زادہ ہیں نوٹ ہیں اور مطلب ایزی ہے نکھ رہے ہیں اور ڈریکشن میں بہت کھجل خواری ہے لیکن میں سخت مزدور ہوں اندر سے یہ بھی میرا ایک سین ہے دل میں ایک مزدوری بسی دی ہے پسند ہے ہوسٹنگ بہت پیسے جفا کشی کا پیسہ ہوسٹنگ ایک چھوٹے سی بریک کا بریک لیجے واپس آئی اسلامنا کہیں جائے گا نک نیم کوئی جانوں بلٹو ٹو 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 کچھ بھی جلدی سے کتے پپے چمے رامتا کتے پپے چمے کتے پپے چمے کتے پپے چمے لکھ لیا کتے پپے چمے لکھ لیا پپے چمے لکھ لیا آپ نے بٹا پپے پی یو پی پی اے وائے پپے سماتھیر و حضرات میرے ساتھ موجود ہے شائر مشرق کی فین شائر شمال شائر شمالی شمالی علاقہ جات چنوب کراچی شائر اے کراچی بس شائر اے ناظمباد آپ آہستہ آہستہ آپ کے کسی ایک سیکٹر کی شائر بن جائیں گی عوال یہ ہے یاسرا واپس آئیے واپس آئیے واپس آئیے بیچ بیچ میں فنی بھی ہو تم مجھے مجھے یہ بتائیے ہاں بتاؤں پوچھو میری بات سنے آپ ہاں سن رہی ہوں میں اور کس کی بات سن رہی ہوں آپ شائرہ ہیں آپ کو پتا ہے اس بات میں شائری کرتی ہوں شائرہ نہیں ہوں یہ کیا بات ہوئی بھئی یہ بھیک ٹیکنکیلٹی ہے یہ کیا بات ہو بھئی میں گناہ کرتا ہوں مگر میں گناہگار نہیں ہوں دیکھو اگر میں شائر ہوں تو میرے میں بڑا کچھ لاغو ہو جاتا ہے کہ آپ کو فلانا نہیں پتا تو آپ کو ڈھما کریں میں پرانی ہماری گفتگو یاد ہے نا جو لوگوں کے اتراز میں سائل آپ کو وزن نہیں پتا آپ کو فلانا نہیں پتا وہ مجھا کوک سمجھ لیں اچھا یہ شائری سے یاد آیا بھئی مجھے ایک بات بتائیں آپ ہاں ایسی تھی گفرات کے ساتھ مورڈن ایرا کی جو شائر آ رہے ہیں آج کال بڑے شائر آ رہے ہیں تمہیں جو پسند ہیں بھئی علی زریون ہیں تہذیب حافی ہیں یہ سارے جو ہیں یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جون ایلیا کے فین ہیں جون ایلیا کا جوینڈس سا ہے تمام شہرہ کو یہ آپ کو اس روش سے اختلاف ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے اب مورڈن ایرا کے شاعر بھی تھے جون ایلیا عوامی شاعر تھے تو وہ انسپریشن لازمی ہے یار یہ آخری بات تم نے بلکل ٹھیک کر دی تم نے اتنی جامع بات کی ہے کہ میرا کچھ یہاں کہنا بنتا نہیں ہے جون ایلیا کے فین اتنے ہیں میرا کور کرتا ہوں جامع تم نے گفتگو بات پوری مکمل کر دیا میرا یہاں کیا کہنا بنتا ہے مجھے ایک باہ بتائیں ایلیا کے نئے زمانے کے شاعر ہیں کون؟ بہت ہے میرے دوست میں یہ کی شاعری آپ نے سنی ہے؟ میرے بارے میں بھی لوگ ایسی بات کرتے ہیں میں ان سے زیادہ بات نہیں کر سکتی اور ارے وہ تو حقیقت ہے لیکن جو آج کل کی جو شاعری ہے بھائی میرے اببہ کہتے تھے بھائی بیٹا شیر وہ ہوتا ہے اچھا دیکھو بات سنو آج کل کیا ہوتا ہے کیا مطلب آج کل کسی بھی دور میں اسی کا آج کل ہوتا ہے نا جو بتایا جاتا تھا تو اب کیا اس موبائل کے دور میں ووٹس اپ کے دور میں ہم پھر سے تار لکھیں نہیں ضروری نہیں ہے نا کیونکہ وٹس اپ آگیا ہے ایسا ہو گیا نا ایسے لینلائم بھی آیا چلو پڑوسیوں کے گھری فون ہوتا تھا لیکن کوئی نہ کوئی پڑوس میں جا کر بتا دیتا تھا کہ دیکھیں آپ کی کل آنے والی دس منٹ میں آپ آ جائے گے ہو جاتا تھا تار بھیکنے بند ہو گئے تھے نا تو ہر دور میں اسی دور کی بات ہوتی ہے اور اسی دور کا منجن بھکتا ہے اور اس دور کا اگر یہ منجن ہے اور بھک رہا ہے تو بس یہ ہی ہے یار آپ پیار سے بات نہیں کر سکتا پیار سے سمجھ نہیں آتی رہا کسی کو اچھا یاسرا آپ کو اپنا پہلا شیر یاد ہے کیا آپ کو اپنا کہاوا پہلا شیر یاد ہے یار پہلا شیر وہ جو ایک ٹائم تھا جس میں میں شیر کہہ رہی تھی اس میں میں ایک بجزباتی اسی دوں نا تو میں نے ساری ڈائریاں جلا دی تھی بچپن کی کوئی شائری میرے پاس نہیں ہے اچھا لیکن شیر تو دماغ میں ہوگا ایک کیاد ہے شیر نہیں ہے وہ چار پانچ لائنے سی ہیں تمہارے ہی خیال میں کھوئی واہ تمہارے ہی خیال میں کھوئی سپنوں کے کاندھے پہ سوئی واہ میں کب سے جاگ رہی تھی آگے آگے نیند تھی اور میں پیچھے بھاگ رہی تھی کیا بات کیا بات اچھا بھئی یاسرا بات کریں گے ایک تو میں جب بھی سیلیبرٹیز آتے ہیں ان کی شادی کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے ایک خطرہ سا محسوس کرتا ہوں تو مجھے سیلیبرٹی کہہ رہے ہو آپ کو؟ جب آپ کو بٹھایا ہوئے تو کہنا بھی پڑے گا نا جو کیا ہمارے ملک میں تو بندے بہت جلدی ختم ہو جاتے سیلیبرٹیز کو تقریباً ہوئے گا آپ تک بات آگئی ہے تو اچھا ملے تو صحیح جو جتی دیرے پہلی جگت کی ہے یہ وہ شخص ہے جو میرے ساتھ دو شوز کر چکے دوسرا کر رہاں جس کا شو نہیں ہو پا تھا میرے بغیر بڑے ہوسٹوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کیا سوال تھا بھئی؟ سوال کیا تھا؟ شادی 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 آپ کی شادی دائم ہو قائن ہے اور آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ اتنی اچھی چل رہی ہے کہ بلدہ آپ کو بھی اس بات کی ایک وہ ایسا کہ تھوڑی خراب ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ نہ کرے عبدالحادی کے بارے میں ایک مثالی شادی ہے اس نے 10 سنوڑی شادی شادی ہے اور اتنی کامیاب شادی شروع شروع میں تو لوگ کہتے تھے ابھی کچھ عرصے میں یہ ہو جائے گا ابھی تم دیکھنا یہ ہو جائے گا کیا سیکریٹ ہے؟ وہ بہتر اچھا آدمی بہت زیادہ یا آپ برداشت زیادہ کرتی ہیں؟ وہ بہتر آدمی ہے یہ ایک حقیقی بات ہے اس میں کیا دورائے نہیں ہے کوئی بہت اچھا آدمی ہے میرا واقعی میرا جیکپوٹ لگ گیا میں ایک ایسا بہترین انسان منہ مجھے کامیاب شروع ایک ایسا بہترین انسان جو میری جو کیا جا سکتا ہے تو اب آپ کسی جیسا آپ جتنے کوئی اچھے انسان ہیں انہیں کوئی اچھے بن سکتے ہیں لیکن جو میری جو کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ میری ورس کی شادی کی چلنے کی ریزن ہے دوستی آپ کا ایک ڈراما تھا اور اپ ایک اچھی مجھے ایک جوٹ کائنڈ آف فیمنسٹ ہیں یہ سب کو پتا ہے یہ بات مارکٹ میں مشہور ہیں آپ ایک ڈراما آپ نے کیا ڈنک ڈنک مطلب وہ جو بچو اچھو مارتے ہیں اس کے اندر دکھائے گیا آپ ایک ایسی خاتون ہے جس نے اپنے ٹیچر کے اوپر ایک جھوٹا الزام نہیں میں نہیں ہوں میں اس ٹیچر کی بیوی تھی ٹیچر کی بیوی تھی اس ٹیچر کے اوپر میں کاف کالج گوئنگ ٹینکی ٹیچر کے اوپر الزام لگا دیا جھوٹا لوگوں نے آپ کو کہا کہ تم تو بڑی فیمنسٹ بنتی ہے اور ایسے کام میں لگی ہوئی جس سے فیمنزم تباہ ہو رہا ہے یعنی کہ بدنام ہو رہا ہے تو ایسا ڈراما اگر دوبارہ ملے گا کریں گی یا اس ڈرامے کو آپ سپورٹ کرتی ہیں ہم نے اب زندگی کا حصول بنا لیا کہ ہم ٹریلریں دیکھ کے پوری پوری فلموں کے فیصلے کر رہے ہیں اس لئے شاید ہمارے رشتے بھی نہیں چل پا رہے ہیں کیونکہ ہم ایک چھوٹا سا ٹریلر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بس بگ جو یہی ہوگا ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بڑی ایک طبیل چیز ہوتی ہے اور یہ اصلی کہانی تھی چھوٹے الزام کے بارے میں ایک لاہور کے پروفیسر کی کہانی تھی جس میں میری شمولیت کا ریزن یہ تھا کہ میں یہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے تو جب بھی اس کو انیشیئٹ کیا جائے تو کمپلیٹلی آنسٹ ہونا بھی ضروری ہے ہر پارٹی کا اور جب کوئی آپ کسی کے اوپر کوئی بھی قتل کا چوری کا کسی بھی چیز کا جب ایک الیگیشن لگتا ہے اس سے کسی بھی انسان کی زندگی ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس میں اس کا سو فیسے درست ہونا بہت ہی ضروری بات ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ وہ اگر الیگیشن نہ بھی پرووز کچھ بھی ہو جائے جو ڈیمج ہونا ہوتا ہے وہ ہو گیا ہوتا ہے دوسری ایکورڈ میں نے جیسے تمہارے ہیں نا یہ ہسنا منائے کر کے تم نے بلائے لوگوں کو اور ہسی جائیں گے ہسی جائیں گے بے کوف اسی طرح اسی طرح ایک ایسی دنیا تھی جس میں عورت نے کہا مرد نے مجھ سے harassment کیا اور عورت کا یقین کر لیا پوری دنیا نے یہ تو ہوتا ہے نہیں کبھی اکثر نہیں بھی ہوتا نا کہ فوراں مان جائیں لوگ لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہی ہوگی اس نے کچھ کیا ہوگا یہ بھی اکثر ہوتا ہے تو victim shaming victim shaming ہمارا قومی کے وہ ایک ایسی دنیا تھی جس میں عورت نے کہا فوراں مان لیا سب نے ٹھیک ہے تو پھر جو کر رہا ہے ایکچلی دنیا میں وہ دیکھ لے کہ اگر سب مان گئے تو ہوگا کیا پھر صحیح بات تو وہ ایک بڑا indirect طریقے سے consequences کی کہانی تھی جو مجھے لگتا ہے کہ predator کو بتانے زیادہ ضروری ہیں اوکی کہ آپ کی بیوی بچی آپ کی زندگی آپ کی reputation بہتری ہر چیز نے سفر کیا چلے تو میں ایسے سوچتی کیا کمال سوچتی اچھا سوچتی میں بالکل ایسا نہیں سوچ رہا تھا اب وقت آ چکے کہ آپ تو شائرہ ہیں مگر آپ کو مزید شائر بنا دیا جائے ایک ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے ادھم نظم اس میں میں آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھوں گا آپ ان کے جوابات دیں گی اور جوابات دیتے ہی ہم ایک نظم تیار کر لیں بلکل ہاں بھئی کمال ہو جائے گا پہلا سوال کوئی بھی ظاہری باڈی پارٹ ناک ناک اچھا کوئی بھی ایڈجیکٹیو بدصورت بدشکل خوبصورت خودشکل کچھ بھی ذہین ذہین لکھو بیٹا آپ کو انٹیلیجنس اچھی لگتی ہے ٹیون آن کرتی ہے جی انسانوں میں آپ پہلے انٹیلیجنس دیکھتی ہے نف کلوت پھٹاوہ تنگ چوست کھلاوہ کچھ بھی ملائم ملائم کپڑا لکھو نرم کپڑا نمبر کوئی بھی نمبر نائن سپرسٹیشیس ہے نمبروں ان بلیف کرتی ہے نو نمبر لکھو بیٹا ایک اور نمبر دے ایک اور نمبر دے پانچ پانچ لکھو بیٹا پانچ آپ کوئی لیندھ تیرہ سو فوٹ تیرہ سو فوٹ کافی سپیسیفک ہے انٹرنل آرگن پتہ گردہ لبلبلبہ دل دل لکھو بیٹا دل شاعر کے ابو سے کیا نکل سکتا ہے دل ایک انیمل جانور بھیڑیا بھیڑیا ماشاء اللہ آنس تک کسی نے بھیڑیا نہیں کہا سب کچھ پیارا جانور کہتے ہیں لیکن لکھو بھیڑیا اگر آپ کے ہاتھ پہ ہاتھوڑا لگے تو کیا آواز نکلے گی آپ کی امی 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 اچھا کوئی پینے کی چیز پانی لکھو پانی لکھ دو پانی سادھ ہے کسی سیلیبرٹی کا نام کوئی بھی براد پیٹ براد پیٹ لکھو چھوٹے سیلیبرٹی میں تابش بولیں گی نک نیم کوئی جانو بلٹو ٹو 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 کچھ بھی جلدی سے جلدی سے کتے پپے چمے کتے پپے چمے کتے پپے چمے پپے چمے لکھ لیا پپے چمے لکھ لیا پپے چمے لکھ لیا آپ نے بٹا پپے پی ایو پی پی ایو پپے اور چمے چے یو ایم ای ساکن پپے چمے اب کوئی دوارہ سے ایک باڈی پارٹ ناک ہو چکی ہے باہر سے ایک اور باڈی پارٹ باڈی پارٹ باڈی سے کیوں کوئی اپسیس چل رہے ہیں کیا کرے ہیں آنگوٹا انگوٹا لکھو بیٹا ناک کے بعد ہے انگوٹا اور آخری چند سوال پھر سے ایک نمبر دو نمبر دو نمبر لکھو بیٹا اور جلدی سے کوئی کلر سرخ سرخ لکھو لال اور جلدی سے کوئی پھر سے جانور لیڑیا ہو چکے شیر شیر اور آخری سوال کوئی رشتہ مامو چاچا فپا تایا نانا نانی ہزبنٹ سوکن کچھ بھی بھائی بھائی لکھو بیٹا اور لیاو نظم تیار ہے ایسے ہاتھ کے ہاتھ تیار ہوئی ہے تو بھائی ارس کیا ہے ہاں 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 میں شائری کروں گا اچھا اور بناوں گا میں ایک ذہین ڈراما ذہین ڈراما بناوں گا میں ایک ذہین ڈراما پینکیک ملائم پجاما میں یہی کرتی ہوں ملائم پجاما ذہین ڈراما اور کوئی فارمولا ہی نہیں ہے جتنا پجاما ملائم اتنا ڈراما ذہین ذہین بلکہ ہاں کھلے خیالات آتے کھلے خیال ایسے اچھے عرص کیا ہے کہ بیٹا ہوگا نو سال کا بیٹا ہوگا نو سال کا اور باپ پانچ دن کا سائنسی ڈراما سائنسی بیٹا ہوگا نو سال کا اور باپ پانچ دن کا تیرہ سا فٹ کا گھر ہوگا جیسے گھر ہو کسی جن کا اور ایک سچی بات بتانے والا ہوں دل کی قسم سچی بات بتانے والا ہوں دل کی قسم بیوی کی شکل انسان کی ہوگی بیڑیے کا جسم اور بات بات پہ بات بات پہ امی بولے گی وہ بات بات پہ امی بولے گی وہ زہر کو پانی میں گھولے گی وہ اور بریڈ پٹ ہوگا بیگم کے بیس فرینڈ کا نام انشاءاللہ بیگم کے بیس فرینڈ کا نام بریڈ پٹ نہیں ہونا چاہیے بریڈ پٹ ہوگا بیگم کے بیس فرینڈ کا نام لیکن بہت برا ہوگا اس پپے چمعے کا نجام اور یہ ڈراما اور یہ ڈراما میں اپنے انگوٹے سے لکھوں گا اب تو آج کل ایسی ہو رہے ہیں انگوٹوں سے تو ہم نے اتنا بڑا بڑا ڈراما لکھا اس قوم نے یہ ڈراما میں اپنے انگوٹے سے لکھوں گا دو روپے کی شرط لگا لو ہر گندے سین میں میں دکھوں گا اور شیر ہے کہ ایک سرخ شیر ایک سرخ شیر بھی رکھوں گا بجٹ زیادہ ہو بھلے وہ مجھے بھائی بھائی بولے گا لگ کر گلے اور ڈرامے کا نام رکھا جائے گا لڑکی بہت زدی اور اس میں کام کاسٹ کریں گے مص یاسرا مصفی تالی توتی روز داد وقت ہوئے چھوٹی سے بریک اپ بریک لیجیے واپس آئی اسٹمانہ کہنی جائے گا آپ نے پہلے بہنگوین بولا بہنگوین بولا پانچ بار بہنگوین بولنے سے تھوڑی ہو جائے گا پانچ جانور بتانے تھے بہنگوین کیا ہوتا ہے یہ یہ آپ دو چیزیں مچ کر رہی ہیں یہ دیکھیں بہنگوین میں بہنگوین نیس پچھتا کون کا جانور ہے یہ بہنگوین کون کا جانور ہے بربانی جی تا پانچ بہنگوین 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 میں ارزاد محضید یاسرا رزوی یاسرا وقت آ چکے کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گیم کھیلا جائے گیم کا نام ہے بچاؤ بچاؤ میں ہو گئی ہے کہ آپ کے دل کے قریب کی شخصیت ایک مسئیبت نے پھسیمی آپ کے پاس ایک منٹ ہوگا تین سوالوں کے جواب دینے کے لیے اگر آپ نے وہ ایک منٹ میں تین سوالوں کے جواب دے دیئے تو وہ شخص مسئیبت سے آزاد ہو جائے گا اور اگر نہیں دیئے تو وہ بندہ آزاد ہی ہو جائے گا جیم کے گفتنگ پارٹنرز ہیں فلپس پرسنل کیر انہوں نے آپ کے لئے گفٹ ایمپر بیجے آپ جیسا بھی کھیلیں یہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا ٹھیک ہے پہلا سوال دکھاؤ پی مسئیبت میں کون فسا ہوا ہے عبدالحادی عبدالحادی مسئیبت میں فس کے بھی اتنا خوش ہیں جیسے وہ جانبوچ کے فسے ہیں جگہ جگہ جا کے فسریں اس چکر میں پہلا سوال آلو سے رائم کرنے والے چار لفظ بتائیے چالو ایک رشتہ ہے خالو 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 اے اے ان کو بچانا ہے چالو خالو آلو کچالو ایک اور بس ایک اور بالو سٹاپ کرو بیٹا جیسی ٹائم کم ہونے لگے شور شرابہ شروع کر دینا تاکہ موقع نہ ملے جواب دینے ایسے نہیں کرنا انہوں نے مدد کی میری با اے اپنی مدد کر رہے ہیں ایسے دس لفظ جن میں بے آتا ہو دس لفظ جن میں بے آتا ہو کہیں بھی آتا ہو شروع میں بے آتا ہو شروع میں آتا ہو بس بے مطلب بے وقوف بے وجہ اس طرح نہ بے بے وقوف بے وجہ بے سبب بے کار بے درد بے رحم بے بس بے دار بے نصیب اسٹاپ اسٹاپ آسان ہوتے ہیں بے کے اتنے سائے لفظ بے وقوف بدنصیف نہیں وہ میں نے پورے نمائے ہو گئے ہو گئے دس ہو گئے آخری آخری سوال ہے بیٹا صرف اور سے بارہ سکنڈ ہے ایسے پانچ جانور جو برفانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں برفانی چیتا چیتا ہو گیا کوئی ایک بیڑیے بھی ہوتے ہیں ماں پر ہوتا ہو گا ہسکی ہسکی پہنگوئن 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 آپ نے پہلے بہنگوئن بولا بہنگوئن پہنچ بار بہنگوئن بولنے سے تھوڑی ہو جائے گا پانچ جانور بتانے تھے بہنگوئن کیا ہوتا ہے یہ یا آپ دو چیزیں مکس کر رہی ہیں بہنگوئن بہنگوئن نیس پچتا کونسا جانور ہے بہنگوئن کونسا جانور ہے بربانی جی تھا، پینگوئن، ہسکی ہاں جی، اب جیل میں تیرنیں تھوڑی دے، ہم نکال لیں گے کو فکر کر دیں گے اگر آپ جواب دے دیتینا تو دیکھیں پتا ہے کیا ہوتا ہے دیکھو پیٹا، اگر جواب دے دیتینا تو یہ دیکھیں اوووو ٹھیک ہے، ایسا لگا ہے، اب موبائل چوری ہے اوہ، دوڑنا یہ ایک راشت نہ سننے بالکل آپ نے بہت شک ملا ہے یہ گفت ہمپر آپ کے ساتھ جائے گا، لائک کسند اس نے مجھے پتہ کرلنگ آئرن دی ہے چھوڑ دے، چھوڑ دے اس کو بیٹھ جائے یاسرا، بیٹھا یہ گاڑیوں میں رکھو یاسرا، وقت آ چک کہ آپ کے ساتھ کھیلا جائے ڈائی سیکنڈ کا معاملہ ٹھیک ہے ڈائی سیکنڈ کے معاملے میں ہوگا یہ کہ ڈائی سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے جواب بات دینے میرے سوالات کے چاہیں غلط ہوں، اس نے یہاں مگر ڈائی سیکنڈ کے اندر ہونے چاہیے ورنہ ورنہ ایک سائرن، وہ بزر بجے گا اگر آپ نے ڈائی سیکنڈ ایک سیٹ کر دیا، بزر بجے گا اگر آپ نے جواب غلط دیا، بزر بجے گا ٹھیک ہے یہ ہے، بزر ٹھیک ہے اتنا ہی ہوگا یہ ہی ہوگا سنویں تو میری بات پہلیں آپ چیک کریں گے کیا ہوگا ہوگا یہ ڈائی سیکنڈ کا معاملہ ہے رینڈم ہوں گے پر ایزمیل میں آپ سے پوچھوں گا چائنہ کا پرائم منسٹر کون ہے آپ کو نہیں پتا ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی رہ سکتی ہیں آپ کہہ سکتی ہیں شہباز شریف مگر آپ نے ڈائی سیکنڈ کے اندر دے اور اس طرح نہیں کہنا کہ بہت بڑا، بہت چھوٹا نہیں اگر آپ پہلے میں ایک مطور کیا ہوں مجھے آنگا، آنگا۔ آنگا، 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 آنگا مجھے گا کیمرے کے آگے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا چیز زور سے آئے تو کر دینی چاہیے زبان ناک پہ کیسے لگا سکتے ہیں جیسے بھی کس کے ساتھ ایکٹنگ کرنا عذاب ہے سب کے ساتھ سب تو نہیں نکلنا تھا موسیٰ ٹھیک ہے سبزواری تو نہیں نکلنا تھا نہیں میں نے کبھی کامل نہیں کیا کس کو شائری چھوڑ دینی چاہیے مجھے کس نے جینز کری ممنوع یاسرا رزوی کو کس نے جینز کری ممنوع کسی نے بھی نہیں کی کسی نے بھی نہیں کی چڑھتی ہے چڑھتی ہے کہاں چڑھتی ہے دیوان چڑھ جاتی ہے جن چڑھ جاتی ہے رات کو چڑھتی ہے بندر نے آپ کے کان میں کیا کہا شہر کو پکڑا تو اس نے کیا کہا پہلی بار ہوا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے یا بہت مزا آیا لیکن جانے سے پہلے میں کرتا ہوں ایک کمال کی بات آج ہی کمال کی بات یاسرا آپ کا بھی ایک چھوٹا سا بی بی ہمارے ہی بچے اور لوگ آپ کے لئے بڑے بچے ہیں نا میرے چھوٹا بی بچے بڑے بڑے چھوڑے بچے ہیں میرے بچوں کے بارے میں خائم جنوٹ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہتی ہیں پتہ ہی خاتون ہے کے نہیں ہے کون ہے یہ اتنا مشکل ہے چلڑن آر لائک سیمنٹ چلڑن آر لائک ویٹ سیمنٹ وٹیور فالز آن دیم میکس ان امپریشن بچے جو ہیں وہ واقعی میں ایک گیلا سیمنٹ ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر کس طرح کا بھی امپریشن چھوڑیں وہ زندگی بھر ان پر رہ سکتا ہے تو یاد کیجئے کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کے سامنے پوزیٹیف باتیں کیا پیشلی شروع کے پانچ سال ہر بچے کے پانچ سال یہ نہیں ایک بچے پانچ سال لگا دیا سب بچوں کے شروع کے پانچ سال بہت اہم ہوتا ہے اور وہ اپنے فل پوٹینشل پہ ہوتا ہے بچہ اس وقت ویسے تو ساعت لیکن پانچ کر لیں اتنا ہو جائے گا یار آپ کی جو مرضی آپ کر رہے فرال گیارہ پشپن بجھ رہے آپ کے گھڑیوں میں اللہ ہی قسم کیا کرتی ہیں آپ گیارہ پشپن پہ رات کیے ہو جاتی آپ بھی جو کرنا چاہتے کریں اور گیارہ پشپن ہو رہے ہیں جلدی سوئیں صبح اٹھیں پاکستان کے لئے بھی اچھا کریں گوڈ نائٹ اللہ حافظ